اصحابِ صفحاب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور کچھ عرصہ بعد مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی انصاری صحابی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کروا دیا انصار نے بھی خوب محبت اور جوش کے ساتھ ان کو اپنے کاروبار اور رہن سہن میں شریک کر لیا مگر جب اسلام اطرافِ عرب میں پھیلنے لگا اور اسلام قبول کر کے آنے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے اور انصار میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ بچا کہ ان کے ساتھ معاخات قائم کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبویہی میں بنے ہوئے ایک چبوترے میں رہائش اختیار کرنے کو فرمایا وہ لوگ سارا دن وہیں رہتے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے تو یہ آپ کے اقوال سنتے محفوظ کرتے اور لوگوں کو سناتے آپ بھی ان کو تلاوت و ذکر و نوافل کی ترغیب دیتے اور خود سب سے ملتے ان کے مریضوں کی عیادت فرماتے تھے ان حضرات کا کوئی لگا بندہ کاروبار یا ذریعہ آمدن نہیں تھا ان کے کھانے کا بندوبست اس طرح ہوتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقہ آ جاتا تو وہ سارا اصحابِ صفحہ میں تقسیم فرما دیتے اور اگر ہدیہ آتا تو خود بھی تناول فرماتے اور صفحہ والوں کو بھی دیتے باقی صحابے کرام بھی موقع بموقع خجور وغیرہ ایک متعین ستون سے لٹکا دیتے پھر جس کو ضرورت ہوتی وہ کھا لیتا اسی طرح ان کا گزارہ چلتا تھا مستقل بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے فاقی بھی بہت ہوتے تھے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے ایسا کیوں نہ ہوتا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں استغناہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا ان حضرات کو اصحابِ صفحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کی تعداد مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے اگر کہیں جہاد کے لیے جماعت روانہ کرنی ہوتی تب بھی اور اگر کہیں تبلیغِ دین کے لیے جانا ہوتا تب بھی یہ حضرات پیش پیش ہوتے ناظرین ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پچیس سالہ تجربات نے ایک بات سکھائی ہے جو مختلف اداروں اور افراد کے ساتھ میل جول اور تعلقات کے بعد میری سمجھ میں آئی مگر وہ بات منصوص یعنی احادیث میں وارد ہے اور اس کی بقاعدہ دلیل بھی ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں تین باتیں ہوں تو وہ قوم ضرور کامیابی حاصل کر لیتی ہے پہلے نمبر پر تقوی ہے دوسرے نمبر پر اطاعت اور تیسرے نمبر پر اسباب موجودہ یعنی معروف اسباب اور جائزے کا استعمال جب میں نے سیرت کی کتب کا مطالعہ کیا اور احادیث کے زخیرہ کو چھانا تو ان سے بھی یہی بات نکلی کہ یہ تین چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا میں آپ لوگوں کو تقوی اور سمع و تعا کی وسیعت کرتا ہوں اگرچہ آپ پر کسی حبشی غلام کو ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے دو چیزیں تو اس حدیث سے مل گئیں اور تیسری چیز کے اسباب کو اختیار کیا جائے یہ مختلف واقعات سے معلوم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور بعض صحابہ کو اس وقت کا جدید اسلحہ من جنیق بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے مختلف علاقوں کے طرف روانہ فرمایا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے معروف اسباب اختیار کرنے کے لیے کوشش فرمائی غزوہ خندق کے موقع پر ایک جدید ٹکنیک کو بھی استعمال کیا گیا اسلام ایسا مذہب ہے جو آفاقی اور قیامت تک کے لیے ہے اس میں ہر دور کے جدید تقاظوں کو اپنے اندر سمونے اور جگہ دینے کی وسط موجود ہیں اور قطعن ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتا جیسا کہ عصائیت ترقی کے منافی مذہب ہے اصحابِ صفحہ کے اندر یہ تین خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھی وہ رہبانم بن لیل اور فرسانم بن نہار کے مصداق بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کٹ مرنے والے بھی اور حد المقدور جدید ٹکنالوجی کی کھوج کرنے والے بھی تھے اسی وجہ سے اسی چبوترے پر بھوک اور پیاس سے نڈال ہونے والا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن گورنری کے عہدے پر بھی فائز نظر آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ اونٹ چرانے والے تھے مگر امیر المؤمنین بھی بنے غرضے کے ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں صحابہ میں ملتی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے